ہیلو دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سکسس ان لائف پر تو دوستو آج کچھ امپورٹنٹ مددے پر بات کرنی ہے آپ کی جو ڈی ایس ایس بی کا اب کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اور جو پرانا سینیریو تھا اس کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیں کہ ابھی تک جو ہے پچھلے تین دن سے جو ہے ڈی ایس ایس بی کی سائٹ پر کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاشٹ نوٹس یہاں پر باون بائی بیس کا ہے کئی دن پہلے جو ہے نوٹس نکالا گیا تھا یعنی کی پسلے فرائی ڈے کو جو ہے نوٹس نکلے تھے فرائی ڈے تھرس ڈے کو جب سے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں نکلے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ اور نوٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے دوستو بات یہ نکل کر آ رہی ہے جو مددہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایس ایس بی old ٹھیک ہے اس میں old کی بات کریں گے اور اس میں new کی بات کریں گے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو waiting list تھی waiting list تھی وہ main result کے ساتھ نہیں دی جاتی تھی اور اب کیا کیا جا رہا ہے ڈیس بی میں کہ waiting list جو ہے وہ آپ کی ساتھ کی ساتھ ڈیکلیئر کی جا رہی ہے اب waiting list ساتھ کی ساتھ ڈیکلیئر کرنے سے جو ایک ڈی میریٹ کھڑا ہوا ہے بہت بڑا وہ یہ ہے کہ کافی candidates کی جو joining ہے نا وہ کیا اور یہ delay ہوتی جا رہی ہے اب اس میں نقصان کن candidates کی وجہ سے ہو رہا ہے نقصان اب ان candidates کی وجہ سے ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے ڈوزیٹس جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ہے اپنے اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں پھر ان کے ڈوکیمنٹس میں جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے کمی ہے وہ پائی گئی ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ڈیس بی جو ہے پہلے first recall دے رہا ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ کا جو ہے ڈوزیر اپلوڈ کرنے کے بعد میں first recall آ رہا ہے ٹھیک ہے جس میں جو ہے first recall کا result آنے میں first recall notice آنے میں main result کے بعد قریب پریب ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کا time بھی لگ رہا ہے ٹھیک ہے ایک سے ڈیڑھ مہینہ تو یہ ختم آپ کا دوسری بات پھر آتا آپ کا second recall notice کے بعد میں جو آپ کو 10 دن کا time ملتا ہے اور پھر آتا آپ کا second recall notice جس میں پھر سے آپ کو جو ہے لگ بلگ 5 دن کا time جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو ان سم میں آپ کے جو ہے قریب قریب 3 سے 4 مہینے اب کیا ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کی مان لو کسی کا جو ہے اب result آ گیا یعنی کہ ان کے جو marks ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں اس کے بعد ڈی ڈوجر اپلوڈ کر آئے جاتے تھے اور کے بعد جو final result نکلتا تھا تو final result میں کیا ہوتا تھا final result میں جو اوپر کے selected candidates ہیں ان کو جو ہے ان کے جو ڈوجر ہوتے تھے ہوئے concern department کو بھیج دیے جاتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے کی آپ کے جو final result کے بجائے آپ کا جو ہے first recall notice آ رہا ہے یعنی کی دو کتنی بڑی باتیں ہو گئیں پہلے آپ کے جو notices تھے آپ کے جو ڈوجرز تھے concern department کو بھیج دیا جاتے تھے اور آپ کی جو ہے joining شروع ہو جاتی تھی جن candidates جو ہے first recall notice ملتا تھا ان کو بھی لیکن ان کو کیا کرتے تھے pending میں رکھتے تھے اور pending کے بعد میں جو ہے ان کے documents کو پھر سے مانگانے کے بعد میں دوارے سے next result یعنی supplementary result کے تحت ان کا result نکالا جاتا تھا اور ان کو جو ہے آگے ان کے final ستیاپن کے دوارہ یعنی کی جب ان کے document verification ہو جاتی تھی اس کے دوارہ جو ہے ایک کو notice supplementary notice result کے دوارہ جو ہے ان کے جو ڈوجرز تھے successful candidates کے بھائے concern department کو بھیج دیے جاتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اس میں first recall notice آ رہا ہے پھر second recall notice آ رہا ہے پھر third third میں تو final result آئی رہا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اب waiting list اور بتا رہے ہیں تو اب یہ جو pending candidates ہیں ان کی وجہ سے جو successful candidates ہیں نا اب جو successful candidates ہیں ان کی joining پر جو ہے برا اثر پڑ رہا ہے قریب 3 سے 4 مہینے جو ہے آپ مان لیجیے اسی وجہ سے جو آپ کے ویسٹ ہو رہے ہیں successful candidates کے کے بلکہ ان candidates کی وجہ سے جو candidates یا تو غلط طریقے سے یا پھر ان کی کم نولیج کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنے غلط documents upload کر دی ہیں یا پھر کوئی document جو deficit رہا گا ان کا یا پھر کوئی document انہوں نے upload نہیں کر آئے یا پھر وہ اس category میں جو ہے fulfill ہی نہیں ہو رہے تھے تو ان candidates کی وجہ سے جو بالکل صاف candidates ہیں صدھ candidates ہیں successful candidates ہیں جن کے جو ہے first recall notices میں جو ہے نام نہیں آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے کیا کرے جا رہے ہیں ڈی ایس ایج بی کے دوارہ اپنے پاس روکے جا رہے ہیں ان کے ڈو جیرز کو جب تک کہ ان کا final result نہیں آ رہا ہے جب final result آئے گا ان کا تب ہی جو ہے ڈو جیرز جو ہیں concern department کو بھیجے جائیں گے اور ان کی concern department دوارہ جو ہے joining کا process شروع کیا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے قریب قریب 3 سے 4 مہینے کا جو ہے آپ کا loss ہو رہا ہے کن candidates کا جو successful candidates ہیں بات یہاں پر یہ اٹھ کر آتی ہے کہ آخر ان کو کیوں روکا جا رہا ہے ان کو روکنے کو کوئی مطلب تو ہے نہیں آپ کو ویٹنگ لسٹ بھی ڈیس ایج بھی کو جاری کرنی ہے تو وہ supplementary result کے تحت جو ان کی ویٹنگ لسٹ بھی جاری کر سکتا ہے تو جو successful candidates ہیں جن کے نام جو ہے first recall notice میں نہیں آ رہے ہیں تو ان کا تو result جو ہے جاری کر کے ان کو جو ہے concern department میں بھیج دیا جائے ان کی ڈو جیرز کو تاکہ ان کی joining کا جو procedure ہے بھے شروع ہو سکے تو اس کے لیے دوستو محنت آپ سبھی لوگوں کو ہی کرنی ہے آپ کو کیا کرنا ہے ایک ایک جو ہے letter یا پھر ایک ایک application جو ہے ڈی ایس ایس بی کو بھیجنی ہے lg house کو بھیجنی ہے ٹھیک ہے اور بھی جہاں جہاں آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے اس point پر مہتپون مدے پر جو ہے آپ کا ساتھ اٹھائے جا سکے یادی آپ کو لگتا ہے کہ kin kin department کو بھیجنی چاہیے اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کر لا دوں گا آپ جو ہے comment box میں آمیں جو ہے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے ایک separate ویڈیو لے کر آؤں گا یادی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس point میں دم ہے کہ آخر ان pending candidates کی ویسے جو ہے آپ کی joining کیوں لیٹ کی جا رہی ہے کیونکہ آپ نے تو اپنے document سب صحیح upload کر رہے ہیں تو ان کی ویسے آپ کے جو ہے result کو کیوں روکا جا رہا ہے تو آپ کا ہی loss ہے اس میں آپ کو ہی اپنا ادھیکار جو ہے dsb سے مانگنا پڑے گا تو اسی کے ساتھ یادی آپ کو کوئی بھی help چاہیے تو ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تو دھنیے بات